موسیقی مسیح یسو کے عظیم جلالی اور فتح مند نامی مسیحی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میرا نام فائزہ دلدار ہے اور میرا تعلق شہر فیصل آباد سے ہے بائبل مقدس میں سے جس حصہ میں سے ہم آج خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے یہودہ کا خط جس کا ایک ہی باب ہے اور اس کی تیسری آیت پڑھیں گے اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان پرشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا آمین اگر اس خط بھی بات کریں تو یہ خط جھوٹے اجتادوں سے خبردار کرنے کی گرس سے لکھا گیا ہے یہ خط مختصر خط ہے اپنے موضوع اور مواد کے لحاظ سے پترس کے پہلے خط کے جیسا ہے اس میں مصنیت اپنے کارئین کو خبردار کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایمان کی خاطر جان پرشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط میں جو بتایا گیا ہے ایمان کے واسطے جان پرشانی کرو جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے اور اسی پر ہم سیکھیں گے ایمان کے واسطے جان پرشانی کرنا کیا ہے اگر ہم ایمان کو دیکھیں تو ایمان کی ڈیفنیشن کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق ایمان کی ڈیفنیشن ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے وہ چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھتے وہ چیزیں جو ہمارے سوچ سے پرے ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو سوچتے ہیں اپنے خیال میں لاتی ہیں کہ یہ ہمارے واسطے ہو گئی ہیں یا ہمارے واسطے ہو جائیں گی تو وہ ایمان ہے جان پرشانی جان پرشانی کرنا کیا ہے جان پرشانی کا مطلب ہے اپنی جان کو قربان کرنا یا اپنی جان کو نصار کر دینا ایمان کے واسطے جان پرشانی کرنا یعنی ایمان کے واسطے اپنی جان کو مسیح کے لیے قربان کرنے کا وقت موقع ملے تو ہمیں اپنی جان کو مسیح کے خاطر قربان بھی کرنا ہے اگر اس کی مثال ہم دیکھیں تو اگر ہم ہزگیل اس کا تیسرا باپ پڑی تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے صدرت میس اور عبد نجو کا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر جو ہے تو وہ ایک مورتی جو ہے وہ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس مورتی کو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا سب لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ جب کرنانر سنگے کی آواز سنتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے اس مورتی کے سامنے جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے لیکن جب ہم صدرت میس اور عبد نجو کو دیکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرو لیکن وہاں پر وہ ہے سجدہ کرنا ہے لیکن جب ہم صدرت میس اور عبد نجو کو دیکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرو لیکن وہاں پر وہ ایمان میں جان پرشانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر وہ اپنے زندہ خدا کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے جس کو سجدہ کرنا واجب ہے کوئی اور خدا نہیں جس کو سجدہ کیا جائے جس کی تعریف جس کی تعظیم کی جائے وہ صرف یہ کہتے ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں سے یہ ایک نظر آتا ہے ایک اماندار جو ہے وہ صرف باتیں ہی نہیں کرتا ایک اماندار کی زندگی میں وہ تمام باتیں جو وہ کرتا ہے ان پر عمل پیرا ہوتا ہوا بھی وہ نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرو پسدیوں میں سے کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ وہ تین لوگ وہ اس مورتی کو سجدہ نہیں کر رہے تو وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ خدا کا اقرار کرتے ہوئے امان میں جان پشانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے وہ تب بھی ہمیں ڈھڑتے یا گھبراتے ہوئے نظر نہیں آتے بادشاہ حکم دیتا ہے کہ آگ کی بھٹی کو وہاں پر جو آگ جل رہی ہے اس کی آگ کو ساتھ گنا تیز کر دیا جائے بادشاہ کے کہنے کے مطابق آگ کو تیز کر دیا جاتا ہے وہاں پھر ان کو اٹھا کر اس میں پھینکا جاتا ہے اگر تیسرے باپ کو ہم پڑھیں اس کا پورا مطالعہ کرے تو ہمیں وہاں پر یہ تمام چیزیں بلکل واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں وہاں پر جو ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے والے لوگ ہیں وہ تو جل جاتی ہیں لیکن یہ تین لوگ جو ایمان میں جان پشانی کر رہے ہیں ان کو ذرا سا بھی ذر پہنچتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھتا جب وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتی ہیں تو ان کے کپڑے بھی نہیں جلتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اور اس کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے یہ ذرا سننے میں مشکل لگتا ہے لیکن ہم ایماندھار جو مسیح اسو پر ایمان لائے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں خداوندھ اسو مسیح ہماری خاطر سلیف پر قربان ہو گیا اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم نجات پاتی ہیں جو اس بات پر ایمان لے آتی ہیں انہیں اقواہ آگ کی بھٹیوں میں ڈالا جائے انہیں اقواہ چیر دیا جائے سلیف پر الٹا لٹکا دیا جائے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے وہ ایمان میں جان پرشانی کرتے ہیں وہ جب آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تیسرا شخص تین لوگ تو وہ ہیں اور چوتھا شخص نظر آتا ہے جس کی صورت الازاد کیسی ہے اور وہ خود خدا ہے وہاں پر ہمیں خدا کا تجسم نظر آتا ہے تجسم جو تھوڑی دیر کے لیے ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں کہہ کہ ہاں خدا انگیسو مسیح ہماری خاتر سلیف پر قربان ہو گیا اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں جو اس بات پر ایمان لے آتے ہیں انہیں اقواہ آگ کی بھٹیوں میں ڈالا جائے انہیں اقواہ چیر دیا جائے سلیف پر الٹا لٹکا دیا جائے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے وہ ایمان میں جان پرشانی کرتے ہیں وہ جب آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تیسرا شخص تین لوگ تو وہ ہیں اور چوتھا شخص نظر آتا ہے جس کی صورت علازات کیسی ہے اور وہ خود خدا ہے وہاں پر ہمیں خدا کا تجسم نظر آتا ہے تجسم جو تھوڑی دیر کے لیے ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں پر خدا خود ان کے ساتھ ہے ایک بات یاد رکھیں جو لوگ مسیح میں ہیں جو لوگ اس کے خوف میں آ جاتے ہیں جو اس کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں وہ حالات کیسے بھی ہوں وہ ڈرتے نہیں ہیں ان کی زندگیوں میں خدا خود آ جاتا ہے وہ انہیں مشکل حالاتوں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا وہ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے آج حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو ملکی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو سیاسی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اگر مہنگائی ہے اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ملک میں مہنگائی کا عالم ہے خوراق کے لیے لوگ تڑپ رہی ہیں خوراق کے لیے لوگ مر رہی ہیں لیکن ہم اماندار جو ہیں ہمیں زندہ خدا کی امید ہے ہمیں آسرہ ہے اور وہ ہمارے خدا کا ہے ہم جانتے ہیں کہ اماندار ہوتے ہوئے چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں وہ ہمارا خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے آگ کی بٹیوں میں کیوں نہ ڈال دیا جائے وہ ہمیں ان سے بھی نکالنے کے قوت اور قدرت رکھتا ہے اور ہمارے امان کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہوتے ہیں ہماری باتوں سے ہی نہیں لوگ متاثر ہوتے بلکہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو نبوکت نظر جو ہے وہ یسو مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس خدا کی ہی عبادت کی جائے جس کی عبادت صدرک مصف اور عبد نجو کرتی ہیں یہ کیسے ہوا یہ اس لئے ہوا کیونکہ ان تین لوگوں نے ان تین سور ماں نے ایمان میں جان پشانی کی اگر ان حالات میں وہ بھی ڈر جاتے وہ بھی اس مورتی کو سجدہ کرتے تو کیا وہاں پر خدا کے نام کو جلال مل سکتا تھا کبھی بھی نہیں حالات مشکل ہوں ہمیں ان حالات میں جان پشانی کرنا ہے ہمیں ان حالات میں خداون کی گواہی کو پیش کرنا ہے ہمیں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے حالات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ مسیح اسو کی گواہی دینی ہے اور وہ گواہی صرف الفاظ سے ہی نہیں اپنے کردار سے بھی گواہی دینی ہے مسیح اسو ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی کفیقی دعا کریں آمین